بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد بھائی جو حج کے تعلق سے ایک ساتھی کا سوال تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلے قسط ہے اور کچھ باتیں اور انشاءاللہ میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا تو وہ باتیں بس سمجھ لو اسی سائل کے سوال کے جواب کے طور پر سب ہی حضرات کو ہم سناتے ہیں جی 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 اس لئے اول مخاطب تو وہ ہے باقی مخاطب سب ہی دوسرے ہیں تو میرے عزیز سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ حرمین شریفین کی حاضری جب آپ حاضر کچھ چیزیں میں نے بتائی تھی عام طور سے جو چیزیں ذکر ہوئی وہ حرمین شریفین تک پہنچنے کے تعلق سے انہیں اس میں زیادہ تر حلال مال کا تھا اور اسی طرح جانے سے پہلے کیا کیا یہاں رہتے ہوئے کر لینا چاہیے اس کے خاص طور سے میں نے تفصیل ذرا کچھ عرض کی تھی اب یہ ذہن میں رکھو کہ جب سفر شروع ہو تو میرے عزیز دھیان سے سننا باتیں نا ہاں کوشش کروں گا مختصر مختصر لیکن اہم اہم باتیں عرض کر دوں سمجھ لو جب سفر شروع ہو گیا وہی سے ہندوستان ہی سے آپ چلے تو اس راہ میں ٹھیک ہے حج کی راہ میں جو بھی کچھ آپ کو پہنچے چاہے وہ جہاز میں چاہے وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے یا ائرپورٹ اترنے کے بعد یا وہاں کمروں میں پہنچنے کے بعد یا وہاں حج کمیٹی والوں کی طرف سے اور حرمین کے رہنے والوں کی طرف سے گاڑی کے ڈرائیور کی طرف سے میرے عزیز جو بھی کچھ پہنچے تو اسے سب کو بلکل خوشدلی کے ساتھ برداشت کرتے رہنا اور پارٹ اف حج آپ اپنے حج کا ایک حصہ سمجھنا سبر سے کام لینا بلکل اللہ کی طرف سے سمجھنا اور یہ سمجھنا جس طرح آپ میدان عرفات میں یوم النہر میں جی اور رمیہ جیمار میں تکلیف مشقت اٹھائیں گے نا اور اس میں حجر ملے گا اسی طرح جب سے یہ سفر شروع ہو جب تک لوٹ جاؤ جو کچھ پہنچو سب کو اللہ کی طرف کس سے سمجھ کر یہ سمجھ لینا بھائی مجھے حج کے دوران نہ کسی پر بھڑکنا ہے نہ غصے ہونا ہے نہ کوئی دھر دھر کی آل تو فال تو باتیں بولنی ہے عام طور سے اس میں جب آدمی پہنچتا ہے تو راستے میں چیزیں پیش آتی ہے تو کبھی اس پہ گرم ہو رہا کبھی اس پہ گرم ہو رہا کبھی حج کمیٹی والوں کو برا پہ ارے اللہ کے بندے غور کر غور کر کے کہاں ہو تم اور کہاں جا رہے ہو کس کے دربار میں جا رہے ہو کس کے مہمان بن کے جا رہے ہو یہ باتیں میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا تو ایک خاص نصیحت یہ یاد رکھو کہ جو بھی اس راہ میں جو کچھ بھی پیش آئے جب سے سفر شروع ہو بلکل خوشدلی سے برداشت کر چلو افدر گزر کے ساتھ جی پورا پورا شروع سے لے اور اس کو یہ سمجھو کہ حج کا ایک حصہ ہے جسے میں ادا کر رہا ہوں یہ ایک اور نصیحت ہے اس کو یاد لکھنا بھولنا نہیں ہاں کبھی جد ائرپورٹ سے اترتے ہی جیسے درائیور نے کچھ بات کہی یا کوئی ایسی نامناسب ناغباری کی بات وہاں کمرے پہ پہنچ کے پیش آئی تو بھڑکنا شروع ہو گئے حرم اور حرم میں رہ کر ایسا لہے لہے مجھے ایک شخص کی بات زندگی بڑھ نہیں بھول سکتا رمضان کا مہینہ ایک جگہ بیٹھا ہے اور ایک عرب اس پر بھڑک رہا ہے اور اتنا چلہ رہا ہے کہ مجمع اکھٹا ہو گیا اور وہ بیچارہ بس ایک عجمالہ بار بار کہتا تھا بھائی بھائی حرم بھائی حرم بلکل تیش میں نہیں آ رہا ہے اور نمالوم وہ کیا کیا کہے جا رہا ہے کیوں اس سے شاید کوئی چھوٹی مٹی کوئی بات ہو گئی ہو تو پورے سفر میں اس بات کا خاص خیال لکھنا ٹھیک ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک مسیحہ ذہن میں رکھو اس کے بعد جب چلو گے اور جہاز بغیرہ میں ہو گے نا تو یہ سفر آپ کا مبارک سفر ہے دینی سفر ہے فی سبیل اللہ ہے الحجاج والعمار حج عمرہ کرنے والے وفداللہ یا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اللہ کے مہمان آپ بن کے جا رہے ہو سمجھ رہے ہو تو جو ائر ہوسٹس ہے اور ادھر ادھر حسین حسینہ ہیں یا وہاں جب حج پہ پہنچو اور تواف کر رہے ہو اور بیت اللہ پہ بیٹھے ہوئے ہو یا روز اقدس کے پر سلام پیش کرنے گئے اور دنیا پر کی مرد و عورتیں چاروں طرف سے نظر تو نظر بچانا خاص طور سے نظر بچانا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو اس مضمون کو بہت ہی شاندار انداز سے سمجھاتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک ذرا سا حصہ میں بیان کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا حضرت فرماتے ہیں بھئی دیکھو کسی کے جو مہمان کہیں کسی کے جہاں آ جائیں تو آج پڑوس والے گرون مہمانوں کا اکرام کریں اور انہیں عزت دیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں جس کے وہ مہمان ہیں اس کے دل میں ان سب کی عزت پیدا ہوگی کہ نہیں کہ یہ میرے مہمان کی بڑی دیکھ پال کر رہے ہیں بڑی محبت کر رہے ہیں بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں اور خوب اکرام کر رہے ہیں بھئی ہوگی کہ نہیں ہوگی تو جتنے جہاں آپ کو جو بھی ملیں یہ سب نمبر ایک تو نمبر ایک تو ان کا خوب اکرام کرو کوئی بات پیش آجائے برداشت کرو کسی کمزور کو دیکھو سہارا دے دو کسی بھوکے کو دیکھو کھانا کھلا دو کسی کو دیکھو وہ کہہ رہا ہے بھئی مجھے یہاں سے پانی لا دو تو پانی لا دو کسی کو دیکھو بھئی مجھے ذرا ہوتل تک پہنچا دو یہاں میں ذرا چل نہیں پا رہا ہوں دشواری ہو رہی لے کے چلو کسی کو دیکھو مطاف میں کہ وہ سخت تنگی اور پریشانی میں اور بہت ہی زعف کے عالم میں اسے سہارا دے دو میری کوئی ضرورت ہے بھئی مدد کروں پانی دوں سہارا دوں لے کے چلو کہیں آپ کو جانا ہے یہ مہمانوں کا اکرام اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دے تواف اور تواف اور تواف اور عمرہ اور عمرہ اور عمرہ جتنا کر لو جتنی تلاوت کر لو میرے عزیز یہ بات یاد رکھنا کہ بہت بڑی تعداد اللہ عز و جل کے ان خاص بندوں کی جنت میں جائیں گے من احسن الہ عیالہی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے فعب الخلقی للہی مخلوق میں اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ من احسن الہ عیالہی جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہاں تو صرف عیال اللہ نہیں وہاں تو وفد اللہ بھی ہے اللہ کے مہمان بھی ہے اے ہی 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 یہ نکتہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اکثر لوگ غافل ہیں بس ان کو ایک چیز سوچتی ہے خوب تلاوت خوب ذکر کر لو خوب تواف کر لو چاہے کسی کو ٹھوکڑ لے کے جاؤ کندہ مار کے جاؤ اور کسی کو روند کے جاؤ اور ادھر سے گرایا ادھر سے گرایا اور پہنچے اور آگے جانا ہے نہیں 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 جتنے وہاں تمہیں حرم مدنی مکی میں نظر آئیں گے سب پر یہ اس پہیسیت سے نظر ڈالنا کہ جتنے حاجی اور عمرے پر آئے ہیں کیسا ہی کوئی نظر آ رہا ہو لیکن یہ سب اللہ کے مہمانے لو میں ان سے جتنا ہو سکے اچھا سلوک کر لو خیرخواہی کر لو معبت کا سلوک کر لو اکرام کر لو کھلا دوں پلا دوں کچھ سہارا دینا ہے سہارا دے دوں یہ باتیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی تو ہم آپ کو نقل کر کے پہنچا رہے ہیں ہمارا مال مسالہ نہیں ہے اپنے بزرگوں سے لیا ہوا مال ہے جو آپ کو میں پہنچا رہا ہوں اور اس میں تو اتنے نکتے ہیں میں نے ایک بیان کیا تھا ایک مرتبہ یعنی کسی کو جواب دیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا اگر ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائیں کہ سارے حج و عمرے پہ آنے والے اللہ کے مہمان ہیں تو سمجھ لو دونوں جگہوں میں رہنے کے سلسلے میں جو بہت سی ناگواریاں تلخیاں اور ادھر در کی چیزیں پیش آتی ہیں وہ خود بخود ایٹومٹیک بھی حل ہو جائیں گی دیکھو حضرتِ حضرتِ لوت علیہ السلام جی انہوں نے اپنی قوم سے ان کی قوم ان فرشتوں کی طرف لپکی جو فرشتے بداہر امرت بیریش خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں آئے حضرتِ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان کی خراب خبیص فطلت اور خسلت تھی کہ وہ لڑکوں کی طرف مائل ہوتے اور ان سے اپنی خواہش کی تکمیل کیا کرتے تھے تو حضرتِ لوت علیہ السلام نے فرمایا انہا اولائی ضعیفی فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسمانہ کرو مہمانوں کے بارے میں کیا کرنے جا رہے ہو تم وہ تھے فرشتے وہ تھے فرشتے تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لڑکیوں کی طرف نظر نہ ڈالو حسین لڑکوں کی طرف نظر نہ ڈالو وہاں بیٹھ کر ورنہ یہ سمجھو تم اللہ عز و جل کے جو مہمان ہیں یہ ان پر غلط سلط نظر ڈال لے تو اللہ کا غضب کتنا شدید و سخت ہوگا سمجھ رہے ہو تو جب جہاد میں بیٹھ جاؤ گے مہمان وہ جا رہے ہیں عج عمرے پہ جا رہی ہے عورتیں بھی ہیں اور وہاں مکہ میں جا کے تواف کے پاس بیٹھے ہو بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہو اور بہت دنیا یعنی ساری دنیا کا حسن وہاں ہوتا ہے ہر طرف یہ حسین آئے آتی ہے ملکل خبردار پوری قوت و حمت سے اپنے نظروں کو بچانا پوری قوت و حمت سے نظروں کو بچانا کیوں یہ دوسرا پہلو بتا رہا ہوں دیکھو نظر ہر جگہ بچانی ہے ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو سعودی میں ہو افریقہ میں ہو لندن میں ہو قتل میں ہو کہیں ہو نظر بچانا کیونکہ وہ ضروری ہے اس سے تسکیہ نفس کا دل کو تسکیہ ملتا ہے لیکن خاص طور پر وہاں نظر بچانا کیوں حضرت عبرائی لوت علیہ السلام نے جید فرمارا یہ میرے مہمانیں مجھے رسوانہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں لیکن نتیجہ کیا ہوا جب انہوں نے وہ غلط صلط حرکت کی تو وہ عذاب آیا وہ بارہ سمجھانا یہاں خاص نکتہ کیا ہے اور جب مدینہ منورہ میں ہو تو اللہ کے مہمان ہیں سارے وہاں گویا کہ یہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بھی ہیں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آباد آ رہی ہے یہ جتنی خواتین یہاں ہیں جی ان کے بارے میں اور جتنے امرد و حسین یہاں پھر رہے ہیں غلط شہوت کے نظر ڈال کر جی ڈال کر مجھے عیزہ اور تکلیف نہ پہنچاؤ گویا کہ گویا کہ سمجھو کہ ایک طرح سے آباد آ رہی ہے ازیل حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وہاں جا کر اپنی اس خاص یہ جو یہ خطرناک قسم کا گناہ ہے اور بہت سے خبیص الفطرت ہوتے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے خاص طور پر پوری دنیا میں رہ کر کے ان سب چیزوں سے بچنا ہے لیکن خاص طور پر وہاں بھائی باز سمجھ رہے ہو آئیے یہ بہت اہم نکتے کی باتیں ہیں اپنے بذرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں اس لئے جتنا ان اصولوں پر چلو گے جتنا ان اصولوں پر چلو گے آپ اس کا نفع خود محسوس کرو گے تو کسی کو عیضہ و تکلیف نہیں پہنچا نہیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ان کو اللہ کے مہمان سمجھنا ہے امرد و بیریش لڑکے اور اس طرح کے حسین جو نظر آئے جی وہاں سامنے پھر رہے ہو ان پر ہرگز ہرگز شعبت کی نظر نہیں ڈالنی فوراں نظریں بچالو ہٹالو چاہے جتنی طبیعت چاہے نظر کی بھی افادت ہو دل کی بھی افادت ہو اور پھر میرے عزیز ایک بات اور ذہن میں رکھنا یہ جو حرم مکی ہے یہاں صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے برابر ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہو صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے برابر ہو جاتا ہے اس لئے وہاں رہ کر صغیرہ گناہ سے بھی بچو اللہ تعالیٰ کا سخت حصہ ہے جس طرح وہاں نیکیاں بڑھتی ہے نا اسی طرح جو بدماشیاں ہیں ان کے اوپر سزائیں اور ان کی خطرناکی بھی بڑھ جاتی ہے اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں حرم میں ماشاءاللہ تھنڈی تھنڈی وہ ہے موسم بڑا اچھا ہے اور ایر کنڈیشن چلا ہے اور ایک رونک ہے اور لائٹیں ہیں اور سب بیٹھے ہیں اور ایران توران کی پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتوں میں لگ جاتے ہیں جہاز کتنا بڑا تھا کیا اللہ یا کتنا تو بولائے تم کہاں سے کس گروپ گروپ کے ساتھ آئے کیا ٹور میں خرچ کیا کیا فلا 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 دنیا بھر کی باتیں کہاں مسجد حرام ام المساجد ساری دنیاوں کے مسجدوں کی ماں ساری دنیا دنیا کی یعنی قبلہ جو ساری دنیا کی مسجدوں کے قبلہ ہے اور ہمارا مرکز ہے جہاں نیکی ایک نیکی لاکھ کے برابر پہنچ رہی ہے تو میرے عزیز یہ بھی ایک نصیحت سن کیا نصیحت حرم شریف میں جا کر اپنے آپ کو دنیوی گفتگو سے خاص طور سے بچانا لغب باتوں سے خاص طور پر بچانا دیکھو لغب باتیں مسجد سے باہر بھی ہو تو بری ہے اور لغب باتیں اور بیکار قسم کی فالتو آلتو دنیا بھر کی باتیں مسجدوں میں ہو دنیا میں کسی بھی مسجد میں تو کیا آیا حدیث شریف میں اس پہ وحید آئی اور علامات قیامت میں اس کا شمار کیا گیا تو ام المساجد میں مسجد حرام میں جا کے دنیا کی ادھر ادھر کی آلتو فالتو باتیں میں یہاں آزاد دیتا ہے اور کہتا ہے جی وہ آپ کے پیسے ہیں یہ لے لو میں نے کوئی سامان کے پیسے مجھے مسجد میں کیوں دے رہے ہو کبھی کوئی ملتا ہے جی فلاں سامان آپ کے آئے نہیں چونکہ ہمارا کاروباری نظام ہے تو عام مدن تو جو اس کو سنبھالتے ہیں کاروبار کو انہی سے ربط سبت رہتا ہے لیکن کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی بڑا آدمی مل گیا اور مسجد کے اندر تو میں ہاتھ پکڑ کے باہر لائے کہتا ہوں آو آ جاؤ اب وہ جب باہر چلتا ہے میں دیکھتا ہاتھ پکڑ کے لے جانا میں کہتا ہوں میرے عزیز مسجد میں دنیا کی بات ہے جو تم کر رہے ہو یہ خرید و فروغ کی سودے اور باتیں کبھی کوئی پیسہ دینے لگتا ہے وہ آپ کو پیسہ ہے باہر باہر چلو اور ہم وہاں آرام سے بیٹھے وہ بتنی کیا بہو یہ سب باتیں سننے کی ہیں بیت اللہ کے پاس بیٹھو گئے تو اگر مرز ہے نگاہ احمد اللہ نے یہاں تک فرمایا اگر ایسی بات ہے تو دور بیٹھو قریم مت بیٹھو اور عام طور شاید کل نگاہوں کا مرض ہے یعنی نگاہوں میں زوف کمزور یہ چشمہ اتار لو کر بیٹھنا ہے بیت اللہ کو دیکھتے رہو بہت بڑا ہے بیت اللہ نظر آئے کہا لیکن چشمہ اتار لو کہ تو وہ کم اور تیر وحسین لڑکے تو نظر نہیں آئیں گے تو مسجد حرام کے اندر جب ہو اور وہاں بیٹھے ہوئے ہو تو اس کا بھی خاص خیال لگو بھئی دنیا بھر کی آل دفاع باتیں مت کرو اور میرے عزیز یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا غالبا اس دن بتا تھا بھئی حج کے جب چل رہے ہو جانے سے پہلے ہوٹلو ہوٹلو کا خیال کیا ہے مسئلے مسائل بھی اچھی دنہ سے سیکھ لو مسئلے مسائل یعنی کسی جید عالم کو پکڑو اور اس سے حج کے تمام طریقے یہ سب سیکھ لو سمجھ رہے ہو یہ ساری باتیں بہت خاص طور سے ذہن میں رکھنے کی ہے اگر ان سب کو ذہن میں رکھ کر آپ نے حج کیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیا زبردست قلب کے اندر تبدیلی آئے گی اور ایک بزرگ نے مجھے ایک مرتبہ دعوت دی فرمایا کہ بھائی میں یہی رہتا ہوں مستقل اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو جب میں آپ کو دعوت دوں تو آپ یہ سمجھنا بادشاہ کے درباری کی طرف سے دعوت ہے تو رد نہ کرنا حجیب کتنے اخلاص سے مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ میرے مکان پر رہیں میرے پاس ایک ایسے انتظام ہے وہاں قیام کریں آپ اور تو یہ فرما اگر یہاں کوئی رہنے والا ان کو کوئی دعوت دیتا تو رد نہیں کرتے تھے فرماتے تھے سمجھ لو کہ یہ من جانب اللہ ایک طرح سے دعوت ہو رہی ہے یہ دربار شاہی کے رہنے والے ہیں اس لئے بات کے رد نہ کرو چنانچہ میں تقریباً ایک سال پورا رمضان کا مہینہ انہی کہ آ رہا پندرہ اٹھارہ رمضان تک مہین رہا بعد میں مسجد نبوی چڑھا گیا مدینہ شریف تو لیکن بہرحال میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو ان حرمین کے حرم نبوی حرم مکی ہاں بات بات میں کیونکہ وہ کبھی کبھی ان کی طرف سے ناکوار باتیں پیش آئیں گی پہلے دن گاڑی میں بیٹھے تو کراہ پہ بات بھی سوری آل جا کہ نرمی سے بات تو کرو محبت میں بات کرو بھائی ہمارا تمہارا صحبت ہے وہ ایک سو بج پہ لیکن اگر یہ کر رہے ہو ہمارے ملک میں آؤ تم ہم دکھائیں گے کتنی جلدی سب کام ہوتا نہیں 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 درباری سمجھو ان کو وہاں کے رہنے والے مقامی ہے اس قسم کی کوئی بات نہ بولو ہمارے عزیزی نے یہ کہہ دیا تھا کہ یار یہاں مدینہ کی دعی کھٹی ہے چلو میں دکھاؤ تو بڑی میٹھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میٹھی ہوتی ہے تو یہاں کیوں وہ پڑے ہو جاؤ چلے جاؤ میٹھی دے ہی کھا لو اسی طرح ایک واقعہ وہ عورتیں آتی تھی اور وہ کچھ بیشتی تھی کھجورے یا کیا بہرحال تو دور سے آتی تھی اب انہوں نے خرید نہ چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے حضرت کی کتاب میں حضرت کی کتاب میں کے لئے آتی ہیں تم ان سے خرید لیا کرو ان سے خریدنا نہ چھوڑو چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ والوں کے ساتھ یہ ہمیں شما کے ساتھ یہ باتیں عام طور سے پیشنے آیا کرتی اللہ والوں کے ساتھ پیش آتی ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں چنانچہ ہائے ہائے ہاں جی ہے اللہ کے خاص بندوں کی بات الگ ہوتی ہے خاص بندوں کی بات الگ ہوتی ہے اس کے بعد اس میں تھا کہ جب وہ وہاں یہ خواب دیکھ لیا انہوں نے تو اس کے بعد تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جاتے تھے اور ضرورت ہو نہ ہو خریدتے اور خرید کر وہاں لوگوں پہ تقسیم کر دیا کرتے تھے بس اور تیسری قسط پر پھر کچھ باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ جی اور چوتھی بھی قسط ہوئی تو بھی بیان کروں گا بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے یہیں آج کا مضمون ختم کرتا ہوں جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ